بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد بوٹا کے بارے میں جنہوں نے کل بیالیس سال لگا کر اپنی ایم بی بی ایس کی ڈگری مکمل کی ڈاکٹر محمد بوٹا صاحب نے نائنٹین سیونٹی نائن کو آر ایم یوم ایڈمیشن لیا اور جو کہ آر ایم یوم کو سیون پیج تھا لیکن کچھ گریلوں مسائل کے وجہ سے وہ اپنی ایم بی بی ایس کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے تو انہوں نے فریض کروا دیا ایم بی بی ایس پھر کچھ سالوں بعد دوبارہ سے شروع کیا لیکن پھر سپلی پر سپلی آتی گئی اور سال گزرتے گئے اور آہرکار انہوں نے کل گیارہ سبتمبر کوئن کا ریزلٹ آیا اور آہری سپلی بھی ان کی کلیر ہو گئی اور اب وہ افیشلی ڈاکٹر ہے ہمت نہیں ہاری اور کوشش کرتے رہے اور آہرکار بیالیس سال میں انہوں نے اپنے ڈگری مکمل کر لی اور ان کے تو اب جو ان کے بہت سے ساتھی ہیں جو ان کے کلاس فلو تھے وہ اب ڈیٹائر بھی ہو چکے ہیں لیکن ان کو یہ ہوشی ضرور ہوگی کہ انہوں نے اپنے ڈریم پورا کر لیا ہے ایف ایسی پارٹ ون میں اپنے ایک سٹوری پڑی تھی داریوارڈ جس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا ڈیٹرمنیشن اور اپرچونیٹی اور اس میں جو ہیرو تھا وہ تھا جارجس جو کہ سکیٹنگ چیمپئر بننا چاہتا تھا سہارا کا لیکن ادھر کوٹ ہی نہیں تھی اور اسے وہ کوٹ بنانے میں ساٹھ سال لگ گئے لیکن آہر کر اپنی ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے اور ہمت کی وجہ سے اس نے آہر کر اس نے کوٹ بنا ہی لی اور وہ کوٹ کا ایکٹو بیٹ بن گیا اسی طرح ڈاکٹر محمد بوٹا صاحب کی بھی سٹوری ہے مشکلات آئیں سپلیاں بھی آئیں لیکن اپنی ڈیٹرمنیشن اور سٹرگل کی وجہ سے آہر کر انہوں نے ایم بی بی ایس کار ہی لیا اور وہ ڈاکٹر بن گئے چاہے ان کی عمر بھی اب ساٹھ سال ہے لیکن ان کا جو ڈریم تھا وہ انہوں نے پورا کر لیا ہے اب جو بھی راستہ چوز کرتے ہیں اس میں مشکلات بھی آتی ہیں ان کامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن کامیاں وہ ہی ہوتا ہے جو ثابت قدم رہتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا ہے